بائیکارٹ مہیم کے اثرات کے بعد بیکڈولرڈ کا اسرائیل میں اپنے تمام ریسٹورنٹ خریدنے کا فیصلہ مشہور فاسفوڈ چین میکڈولرڈ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے ردی عمل میں ہونے والے بائیکارٹ کے بعد اپنی تمام اسرائیلی ریسٹورنٹ مقامی کمپنی سے واپس خریدنے کا فیصلہ کر لیا یہ بائیکارٹ مہیم تب شروعی جب بیکڈولرڈ کے مقامی کمپنی نے غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیلی فوجوں میں مفت کھانا تقسیم کیا کمپنی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں مکڈاللڈ کی فرنچائز رکھنے والی کمپنی الوینیا سے دو سو پچیس ریسٹورنٹ خریدنے کا مائدہ ہو چکا ہے ان ریسٹورنٹ میں تقریباً پانچ ہزار افراد کام کرتے ہیں الوینیا کی جانب سے اسرائیلی فوجوں کو مفت کھانا دیے جانے کے بعد مکڈاللڈ پر تنقید کا آغاز شروع جس کے بعد اکتوبر سے ہی خطے میں اس کے کاروبار بہت متاثر ہوا اچھا جب یہ ویڈیو جب یہ فوٹیج پوری دنیا کے اندر دیکھی گئی کہ اس جنگ کے دوران جب مفت برگر تقسیم کی گئے اسرائیلی فوجوں کے درمیان سو اس پوری دنیا کے اندر بائیکارٹ بہم شروع ہو گئی جس کے اثرات آپ نے دیکھے کہ خاص طور پر مشرقی فرستہ کی جو پٹی ہے اس میں تو جتنی بھی یہ انٹرنیشنل چینز تھی ان کا بزنس بہت زیادہ ڈاؤن ہوا لوگوں نے مکمل طور پر بائیکارٹ کر دیا ان چینز پر جانا بند کر دیا لوگوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں سو اس سپورٹ کی مد میں کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو بائیکارٹ کریں گے جس سے ان کے بزنس کو بہت اثرات مرتب ہوئے مکڈاللڈ کی جانب سے کہا گیا کہ الونیہ کے ساتھ مائدے پر دستقصت ہو چکے ہیں اب الونیال تیس سال سے اسرائیل میں مکڈاللڈ کے ریسٹورن چلا رہی ہے مکڈاللڈ کی جانب سے اس مائدے میں تیہ کیجینے والی رقم کے بارے میں ابھی کوئی معلومات نہیں آئیں تاہم فاس فو چین نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنا کاروبار ختم نہیں کرے گی یعنی کہ اپنا کاروبار جاری رکھیں گے وہ لاس میں جارے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے کاروبار کو بند نہیں کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور فاس فو چین جو مکڈاللڈ نے یہ اطلاف کیا تھا کہ اسرائیل غزہ تناظر کے تناظر میں مشرقی وسطہ اور دیگر ممالک میں جو سارفین کے جانب سے بائیکارٹ بھائیم سے ان کے کاروبار میں کافی اثرات مرتب ہوئے ناظرین آپ جانتے ہیں مکڈاللڈ جو کہ ایک انٹرناشنل چین ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس کے فرنچائز ہیں مختلف شہروں کے اندر اس کے علاوہ دیگر تمام اسلامی ممالک کے اندر اس کی فرنچائز ہیں لوگ جو عوام جو ہے وہاں پہ کثیر تعداد جو ہے وہاں پہ جاتی ہے جو ان کے کسٹمر ہیں لیکن جب سے یہ بائیکارٹ بھائیم سٹارٹ ہوئی ہے تب سے تمام مشرقی وسطہ کے ممالک اور خاص طور پر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ لوگوں نے ایک ایک میسیف کمپین چلائی اس میسیف کمپین سے یہ ہوا کہ لوگوں نے بائیکارٹ کیا پھر اس کے بعد ان چینز پہ جانا بند کر دیا اور یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ نے اکثر مناظر دیکھے ہوں گے فوٹیجز دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جو میکڈاللڈ ہیں کی ایف سی ہیں وہ بلکل خالی پڑے ہوئے ہیں اس کا ایمیجرڈ رسپانس تب آیا جب انہوں نے اسرائیلی فوجوں کو درمیان جب برگرز بانٹے جب ان کو برگر دیئے تو اس پہ لوگوں نے رسپانس کیا کہ یہ لوگ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ غزہ کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو وہاں پہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے اب تک تقریباً تیتیس ہزار افراد ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد سے ایک رسپانس ہی آیا ہے کہ یہ جنوسائیڈ جو ہو رہا ہے غزہ کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے اور یہ ظلم اب بند ہو جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد لوگ انہیں جو اپنے طور پر جو کر سکتے تھے عوام انہوں نے بائیکارٹ کیا انہوں نے مکڈونڈ کا بائیکارٹ کیا انہوں نے کی ایف سی کا بائیکارٹ کیا اور اب بھی یہ بائیکارٹ چل رہا ہے اگر اب یہ کہہ لیں کہ ایک ہزار کسٹمر اگر ازانہ فوٹبال ہوتا تھا فور ایکزامپل اب وہ فوٹبال دو سو تین سو پہ چلا گیا ہے اب ظاہری بات ہے جو جو ایسے ملک ہوتے ہیں جو تجارتی ملک ہوتے ہیں جو کاروبار چل رہے ہوتے ہیں بزنس انپار چلا رہے ہوتے ہیں ان کا بزنس بڑا امپیکٹ کرتا ہے اس کے پر خاص طور پر جب جنگ چل رہی ہو جب ایسے حالات ہوں جہاں پر جنوسائیڈ ہو رہا ہو جہاں پر لوگوں کے قتل و غارت ہو رہی ہو اور جہاں پر معصوم شہری قتل ہو رہے ہو جہاں پر ہسپتالوں پر حملہ ہو رہا ہو تو پھر ایسے ملک پر ظاہری بات ہے اس کا ہی ریسپانس آتا ہے اور وہ ریسپانس اس صورت میں ہے کہ ان کی جو فوڈ پروڈکٹ ہے اور بعض انٹرنیشنل چینز کی جو پروڈکٹس ہیں جن سٹورز میں پڑی ہوئے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے سٹورز پر ریبنز لگا دیئے ان کا بائیکارڈ کر دیا انہیں کہ جب تک یہ اس طرح کے حالات رہیں گے جب تک اس طرح ہی ظلم رہے گا تو ہم لوگ ان پروڈکٹس کو نہیں سیل کریں گے اور یہ لوگوں کی طرف سے ریسپانس آیا جو کی نیچر ریسپانس ہے کیونکہ ایسا ریسپانس ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر آپ کچھ نہ کچھ اقدام آپ نے کرنا ہوتا ہے کسی بھی کسی بھی معاملے کو روکنے کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا تو وہ ایک بہت بڑا ایک سٹیپ تھا جس کا اثرات آپ نے دیکھے کہ ان کے بزرس کے پر بہت امپیکٹ پڑا پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے گا جب تک یہ سب کچھ نہیں رکے گا اس وقت تک یہ پڑھتا رہے گا سو یہ فیصلہ کرنا ہے اب عالمی قوتوں کو عالمی اداروں کو یونٹی نیشن کو بھی اور تمام ان لوگوں کو جو اس اس میں ایک شامل ہے اب یہ سب یہ جنگ مندی رکنی چاہیے یہ ظلم رکنا چاہیے یہ جو لوگوں کے اوپر جنرسائیڈ ہو رہا ہے جو غزہ کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور پڑھ رکنا چاہیے